آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ لے کے آئی ہوں بہت نایاب ہیں اور دو دلوں کو ملانے والا وظیفہ ہے یعنی کہ اگر کوئی ناراض ہو یا کوئی آپ اس میں بات نہ کرتا ہو تو ان دلوں کو ملانے کے لئے یہ وظیفہ ہے وظیفہ کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں نمازِ عشاء کے بعد ٹھیک ہے نمازِ عشاء کے بعد گیارہ دانے آپ نے کالی مرچوں کے لے لینے ہیں گیارہ دانے آپ نے کالی مرچوں کے لے لینے ہیں اور آگے پیچھے اول آخر گیارہ بار دروشی پڑھنا ہے اور درمیان میں گیارہ تصویر یا لطیفو یا ودودو کی پڑھیں گے یا لطیفو یا ودودو تو غور سے سن لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے عشاء کی نماز کے بعد گیارہ دانے کالی مرچوں کے آپ لیں گے ٹھیک ہے اور آگے پیچھے گیارہ بار دروشی پڑھیں گے اور درمیان میں گیارہ تصویر یا لطیفو یا ودودو بھی پڑھیں گے اور آپ نے اگر عورت ہے تو اپنے خوان کو منانے کے لیے اور اگر خوان ہے تو اپنے بیوی کو منانے کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے تو میرے مزدیک اس سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہے کہ انسان کے ہر دور انہی رشتوں سے جڑی ہے شروعات انہی رشتوں سے ہوئی ہے ٹھیک ہے تو بکر بلند رشتہ ہوتا ہے یہ میرے بیوی کا تو جب آپ سب پڑھ چکیں تو ان کالی مرچوں پر دم کریں یعنی کہ پھوک ماریں سات مرتبہ جو ہے ان مرچوں پر پھوک مار دیں ٹھیک ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے دم کر کے تیز آنچ میں ان مرچوں کو ڈال دیں کالی مرچوں کو تیز آنچ میں جہے چولہ تیز کر کے اس میں کالی مرچوں کو ڈال دیں ایک طریقہ میں کالی چولے کے پر مچے رکھیں اور پھوک مرچوں کو تیز آنچ مطلب کہ چلا دیں یا آگ لگا دیں تو وہ بھی چل جائیں گے اور اللہ سے دعا کریں یا بھی دعا کریں کہ انشاءاللہ جس کے لئے یہ میں نے عمل کیا ہے جس کے لئے میں نے یہ پڑھائی کی ہے یہ کم مطلب کہ یہ مہربان ہو جائے اور اس عمل کی جو مطلب کہ بلانے کا طریقہ ہے یہ عمل کم زکم چالیس دن تک یا اکیس دن تک لازم کریں جب آپ کا جو مطلوب ہے وہ حاضر ہو جائے طلب کرنے والے کا مطلوب حاضر ہو جائے تو پھر عمل کو ترک کر دیں عمل کو ختم کر دیں یہ بہت نایاب عمل ہے کر کے دیکھئے گا اور ایک بات یاد رکھئے گا دہن جو میری بہنیں ہیں دھوروں میں پریشان ہیں ان کے شوہروں کے ساتھ کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے جیسے وہ ناراض ہیں ماتے ہیں ناچاکی کرتے ہیں گالیاں دیتے ہیں یا کوئی روٹھے ہوئے ہیں کہیں چلے گئے ہیں ناراض ہیں آتے نہیں ہیں تو یہ لازم کریں تک وہ بچین ہو جائیں گے ٹھیک ہے مرچوں کی جب دھونی ہوگی تو وہ بچینی محسوس کریں گے جیسے 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 اندر سے جو دل ہے وہ بچین ہوگا اور مرچوں بلکو مرچوں کی طرح ہی اس طرح ان کو آگ چاہتے ہیں مرچیں آگ ہوتی ہیں اسی طرح ان کو آگ محسوس ہوگی تو آپ یہ لازم کیجئے گا انشاءاللہ ضرور آپ کامیاب ہوں گے اور اگر کوئی عزیز و قارب ہیں یعنی کہ آپ جن سے پیار کرتے ہو جیسے والدین ہوتے ہیں یا پھر اور کوئی رشتہ ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ طریقہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد جب آپ یہ پرہائی کرو گے تو ان کا ذہن میں تصور رکھئے گا اور رخ ایک بات یاد رکھئے گا جب آپ پرہائی کرو گے اپنا رخ جو ہے ان کی طرف کر لیجئے گا اگر آپ کو پتہ نہیں کہ وہ کس سمت میں رہتے ہیں اگر آپ کو پتہ نہیں کہ وہ کس سمت میں رہتے ہیں تو صرف آپ نے خانہ کربے کی طرف موک کر لیں اور یا پھر اپنے دروازے کی طرف موک کر لیں دونوں میں سے ایک طریقہ اختیار کر لیجئے گا تو وہ مطلوب جو ہے دیوانہ والد مطلب کہ بچین ہو کر آپ کے پاس پہنچ جائے گا لیکن عمل اگر دن زیادہ لگ جائیں جیسے تین دن لگ جاتے ہیں چار دن لگ جاتے ہیں سات دن لگ جاتے ہیں عمل کو جاری رکھیں عمل توڑے نہیں چھوڑے نہیں تو انشاءاللہ کم سے کم صرف اور صرف چالیس دن کے اندر کا یہ عمل ہے تو چالیس دن کے اندر وہ جو مطلوب ہے وہ حاضر ہو جائے گا ٹھیک ہے پیچین ہو کے تو یہ بات اپنا مطلب کے بہت زیادہ دھیان میں رکھنی ہے کہ چالیس دن سے زیادہ نہ کریں ٹھیک ہے اور اگر کم سے کم کرنا ہے تو اکیس دن تک یہ عمل ضرور دہائی دیتے ہیں اسی کے اندر سے یہ بات اجازہ چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں کہ دعاوں میں یاد رکھے گا اگر ہم یہ آپ کو سندھ آتے ہیں تو پلیز نائک کریں کمرس کریں شیئر کریں میرے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی کمان ویڈیوز آپ کو بہت آنی مل سکیں اور بیل کو آن کر لیں تک کہ نوٹیفکیشن آپ کے طرف جاری ہو جائے اور بہت آنی آپ تک ہر ویڈیو پہنچ جائے دعا سکتی ہیں کہ اللہ پاکہ آپ کی تمام پریشانی دو تکلیفوں کو ختم کر دے اللہ پاکہ آپ کے تمام سگیرہ کے بیرہ گناہوں کو معاقل دے آج جو میں آپ کے ساتھ عمل اور وزائف پیش کرنے جا رہی ہوں بہت نایات ہے صرف مخبت کو بڑھانے کے لیے بہت بلد